اسلام علیکم ویلکم چوہت سوہ فوڈ آج ہم بنا رہے ہیں بہت زبلدست قسم کی ریسپی اور بہت مہنت سے بننے والی یہ ریسپی ہے لوگ گھبراتے ہیں اس ریسپی کو بناتے ہوئے مگر ہم بنا رہے ہیں اور آپ کو بتائیں گے بہت آسان طریقے سے بہت مزیدار ہوتی ہے یہ تو بنا رہے ہیں ہم کریلے گوشت مٹن کریلے گوشت بنا رہے ہیں اور یہ کڑوے بھی نہیں ہوتے ہیں ہمارے اور مزیدار بھی ہوں گے بچر بڑے سب ہی شوک سے کھا لیں گے اس کو تو شروع کریلے گوشت بنا رہے ہیں تو ہم سب سے پہلے کیا کریں گے کریلے کے اندر نہ نمک لگا کے اس کو اچھا سا مسل کر رکھ دیں گے تاکہ اس کا جو کڑوپن ہوگا وہ ختم ہو جائے گا میں تقیباً دو ٹیبل سپون کے قریب اس میں نمک ڈالوں گی دیکھیں دو ٹیبل سپون میں نے نمک ڈال دیا اب ہم اس کو ہاتھ سے اچھا سا کر کے رکھ دیں گے یہ چھوڑ دے گا اپنا پانی اس وقت یہ تھوڑے سوفٹ ہو جائیں گے اس وقت یہ دیکھیں ہارڈ ہوتے ہیں اچھا میں نے اس طرح کاٹے ہیں آپ کوئی بھی شیف کاٹ سکتے ہیں لمبی بھی کاٹ سکتے ہیں اس کی آپ اور میں نے کچھ کے یہ بھی سخت نکال دی ہیں کچھ ہے نا اس میں دھوتے پہ نکل جائیں گے ہمارے تو یہ بہت اچھے ہو جائیں گے اور اس کا جو کڑوا پن ہوگا بلکل بھی نہیں آئے گا اچھا جی اب یہ دیکھیں بہت اچھا سا میں نے یہ لگا کے رکھ دیا تقریباً ایک گھنٹے کے لیے میں یہ رکھ دوں گی اور پھر اس کو ہم دو سے تین پانی میں نکالیں گے اچھے سا واش کر لیں گے دوسرے سٹیپ ہمارا یہ ہوگا کہ ہم گوشت کو پکانے کے لیے رکھ دیں گے تو یہ گوشت لیا میں نے ہاف کے جی سے تھوڑا زیادہ ہے میرے پاس 1 ٹی بل سپون بھر کر میں نے ادرک لہسن کا پیسٹ لیا ہے یہ ڈال دیں گے ہم اچھا جی اس پائسیز میں میں نے نمک لیا ہے نمک آپ تھوڑا کمی لیں بعد میں بھی شامل کر سکتے ہیں کیونکہ کرلوں میں بھی ہم نے لگایا ہے اچھا جی یہ حلدی ہے 1 چوتھائی ٹی سپون لال ملوش کا پاودر ہے 1 ٹی سپون اور دھنیا پیسا ہوا ہے 1 ٹی سپون بھر کر میں نے لیا ہے یہ چیزیں ساتھی ڈال دیں گے دو میڈیم سائز کی میں نے اس سائز کی دو پیاس لی ہیں جسے میں نے یہ چوپ کر لیا ہے تو یہ ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہمیں چاہیے ٹی ماتر چاہیے ہمیں ہری میٹی چاہیے دھنیا چاہیے اور آئل پانی میں ڈال دوں گی ایک بڑا گلاس ابھی بھر کر ڈال رہی ہوں ہاپ گلاس اور ڈالوں گی کہ ہمارا گوشت کل جائے آپ جہاں رہتے ہیں جس ہراکے میں رہتے ہیں اس حساب سے گوشت ہوتا ہے تو کچھ گوشت دیر سے کلتا ہے کچھ جلدی تو آپ اپنے حساب سے پانی لیں تو میں اس کو پکانے کے لیے رکھ رہی ہوں جب یہ گوشت کل جائے گا اس بات ہم بہت زیادہ نہیں گلائیں گے کیونکہ ٹماتر اور یہ چیزوں کا پانی آئے گا ٹماتر ڈالیں گے اس کی بنائے کریں گے کریلے ہوں گے اچھی سی بنائے ہوگی تو یہ سب چیزیں جائیں گے دو ٹی بری سپون میں اس میں دہی بھی شامل کروں گی جو ٹماتر کا میٹھاپن اور کریلے کا ہلکا سا بھی کروپن ہوگا وہ ختم ہو جائے گا کریلے دیکھیں کتنے سوفٹ ہو گئے ہیں سب سے پہلے میں نے کریلے میں ہی نمک لگا کے رکھا ہے نا تو اب میں اس کو آدھے گھنٹے کے لیے اور رکھ دوں گے یہ دیکھیں یہ پانی بھی اس نے چھوڑنا شروع کر دیا ہے تو بہت اچھی سی اس کی ہم مس لیں گے اور مس لیں کے بعد اس کو ٹائٹ کر کے نہیں چھوڑ لیں گے اچھے سے بوش کریں کیکہ نمک کا جو کروپنے وہ ختم ہو جائے ورنہ سالان بہت زیادہ کرو جائے گا تو گوشت رکھتیوں میں گلانے کے لیے ملتے ہیں گوشت کرنے تک گوشت کا پانی خوشک ہو چکا ہے تقریبا ہلکی سی کسر ہے گوشت کرنے میں تو میں ڈال دیوں اس وقت اس میں ٹیماتر آئل ہم نہیں ڈالیں گے کیونکہ کریلے فرائے کرنے کے بعد جو آئل ہمارا بچے گا وہ اس میں شامل کر دیں گے جی کریلوں کو رکھے ہوئے ہمیں ایک گھنٹہ ہو گیا ہے تو دیکھیں یہ کتنے سوفٹ ہو گئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اچھا جی اس کو میں پانی ڈال کر اچھے سے دو سے تین بار پانی ڈال کر واش کر لوں گی اور ہمیں کرنا ہے اس طرح سے دبا دبا کر دیکھیں پانی نکلا آپ چھان لگا کر دبائیں تو اس کا جو کروپن ہوگا نا وہ ختم ہو جائے گا تو میں اسی طرح سب کرے لے کر لوں گی پھر کروں گی اس کو فرائے آپ کرے لے دیں گے میں نے کتنے خوش کی ہیں بہت زیادہ جان لگا لگا کر اس کو دبا کر نچوڑنا ہوتا ہے جیسے ہم کپڑے نچوڑتے ہیں اس طرح سے اچھا یہ ٹوٹتے نہیں ہیں کبھی بھی نچوڑتے ہوئے دبا دبا کر کبھی بھی نہیں ٹوٹیں گے تو بلکل بھی اب اس میں پانی نہیں ہے خوشک ہو چکے ہیں تو یہ فرائے بہت زیادہ جلدی ہو جائیں گے اگر پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو فرائے ہونے میں ٹائم لگتا ہے پین میں میں نے آئیل ڈرپ دیا ہے اور اب اس میں ڈال دیں گے ہم کرے لیں اس پر کلر آنا شروع ہو جائے گے گولڈن کلر کا اس وقت میں نکالوں گی یہ دیکھیں آپ اس کو فرائے کروں گی جب یہ گولڈن کلر کی ہو جائیں گے اس وقت میں اس کو اتار دوں گی اور جس وقت گولڈن ہو جاتے ہیں اس وقت اس کا کڑواپن جو ہے بلکل ختم ہو جاتا ہے پھر ڈال دیں گے ہم اس کی گوشت کی بھنائی میں اس کو یہ دیکھیں لائپ گولڈن کلر آ چکا ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بس یہ ہی چاہیے ورنہ پھر جل جائیں گے اب ہم اس کو ڈال دیں گے گوشت میں گوشت میں میں نے دو ٹیگلی سپون کے قریب دہی ڈال دی ہے اس میں جو میں نے دہی ڈال دی تھی وہ اور یہ اس کی ساتھ ساتھ بنائے جائے گی پھر ڈال دیں گے ہم اس میں ہری مرچ چلیں جی میں نے ڈالی ہے اس میں چار ہری مرچے دو چھوٹی دو بڑی واری کیونکہ چھوٹی بہت تیز ہوتی ہیں اور اچھ چیزیں ہماری بھنائی ہو گئی ہے اب میں ڈال دوں گے اس میں گرم مسالہ ہاپ ٹی سپون میں ڈال رہی ہوں اس میں یہ گرم مسالہ دیکھیں اس سے ذرا اچھا سا فلیور آئے گا اس کا اور ہم کر دیں گے ایک منٹ کی بعد اس کا فلیم بند ہماری بھنائی بھی بہت اچھو ہی ہو چکی ہے کری لے تو ہم نے فلائی کری لیے تھے اب میں نکالتے ہوں اس کو ڈش میں اب ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا دھنیا اور نکالتے ہوں اس کو ڈش میں ڈش آؤٹ ہم نے کر دیا ہے بہت اچھا بنا ہے بلکل بھی کڑوہ نہیں بنا ہے تو خلقا سا دھنیا کی گرنیش کر دیں گے ہم اس کی باقی ہم اس میں ڈال چکے ہیں تو آپ ضرور اس ریسپی کو ٹائی کیجئے گا بہت مزے کی لگتی ہے یہ کریلے گوشت چاہے تو آپ کیمہ کریلے بھی بنا سکتے ہیں پھر میں کسی اور وقت بھرے ویٹی میں کرے لے کہ آپ کو ریسپی لازمی دوں گی مجھے بہت پسند رہی ہے جب بھی میں بناؤں گی انشاءاللہ آپ کو دوں گی تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹائی کیجئے فیڈبیک دیجئے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ملیں گے پھر کسی اور اچھی بہت تینسی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت سا خیر رکھئے گا اللہ حافظ ملیں گے işte ملinho ملے موسیقی